میرے دل میں یہ فیال آیا کہ اگر یہ سارے مسائل میں سے کچھ بھی حل ہو جائے تو یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی کہ میں اپنے مختصر دورانی کا جو قیام ہے اس میں کچھ نہ کچھ عوام الناس کے لئے آپ لوگوں کے لئے مقلاس احوان کے لئے سہولت کے لئے کچھ نہ کچھ کر گیا تو بہت ساری باتیں زیر بحث ہیں بہت ساری چیزوں کو عملی طور پر ہم نے پوشش بھی کی کہ اس کا جامع حل پر ہم تلاش کریں لیکن سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہاں پینے کیا پانی مجھے بتایا گیا کہ اس وقت یہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہم پانی صاحب ستھے پریقے سے کوئی مہیا ہو سکھے گا تو میں نے پوچھا صدر صاحب سے شاکری صاحب سے کہ کیا پھر آپ اس کا حل کیا کرتے ہیں کہ میں نے کہیں مندر وارٹل ہے یا پھر وہ جوہڑ کا پانی ہے جو وہاں سے بھر کے لاتے ہیں اور ہم جو ہے باقی چیزوں کے استعمال میں لاتے ہیں تو میں یہ تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی اور میں خاصا بسٹرگ بھی ہوا تینی طور پر کہ پرنٹی فرس سنچری میں ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور کیا سہولیات ہم اپنے لئے پیدا کر سکیں ابھی تک تو ایک دل سے ایک خواہش پیدا ہوئی تو اس کے لئے ہم نے عملی طور پر کوشش کی تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس کاوش پر کہ آپ نے ایسی قیادت کا چناؤ کیا کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں صدر صاحب اور سیکٹی صاحب جس طرح انہوں نے دن دا دیکھ کر کے پین لے کے اپنی جو ان کو آپ نے ذمہ داری دی ہے مندری کی اس کو جسٹیفائی کیا میں سمجھتا ہوں یہ مبارک بات کے مجھے ہیں اور آپ ضرور ان کے لئے تعلیم ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت ہمارے دل میں اندر تھی ہے شہران تو پیتھا بہت ایفیشنٹ اور آپ کہلیں کہ تھارو پروفیشنل ہم نے کام سے کام رکھنا اور انہوں نے اس حوالے سے ہمیں فسیلیٹیٹ کیا کہ کیسے چیزوں کو جنریٹ کیسے کرنا ہے فسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے ان کو عملی شکل کیسے دینی ہے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کون کون سے کارمرز ہیں جہاں پر ہم جا کر ان چیزوں کو لے سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس چیزیں تھی وسائل تھے ان کو ہم بروے کار لائے کچھ چیزیں بجی ہوئی تھی ان کو ہم نے استعمال میں لائے جو تک جا دے یہ آپ کے لئے خوبصورت توفہ جو انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے دیکھئے میں آپ سے بھی یہ مجاہش کروں گا کہ یہ ہماری بقا کا سوال ہے یہ ہماری آئندہ نسلوں کا اشیو ہے اگر ہم جیتے جاگتے اچھے ذنوں کے مالے وسائل سے برپور میں نہیں مان سکتا کہ ہم سب لوگ وسائل کے بغیر بیٹر میں لائے آپ کی اس تحصیل سے ایک امنے ہوتا ہے کتنے عرصے وہ امنے رہتا ہے اس کے بعد آج کل وہ وزید ہے وہ آپ اس بنیادی سہولت کے لئے بدلہ اپنا حق نہیں مانتے تو یہ آپ کی مرضی ہے میں چاہوں گا کہ ایسی اور سہولتیں جو آپ کی جائے سہولتیں جن کے لئے آپ خود سے تکو دو کریں ہماری ترانسوریبل جوپ ہوتی ہے ہم آج ہی ترین اور ہوں گے آپ نے ادھر ہی گرنے تو اپنے حق کے لئے اسرٹ کریں ان کو بتائیں یہ ہماری ضروریات ہیں یار باب استیار جو ہیں کہ صرف آنے جانے اور صرف نام کی ممنٹی کے لئے ان کو رکھیں میں چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے ایک بڑا ایک پلیٹ فارم ہے تو اس کو یوٹلائز کریں یہ مناظر آپ بھاورپور سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ڈسٹرک انسیشن جہاں چاہدری محمد تاریخ جوید جزمان عدالت کے دورے پر ہیں اس وقت وہ جزمان چاہاہم بھاورپورت جزمان بھاورپورت تاریخ جیزمانة